سابق گورنر اور لیگی رہنما محمد زبیر نے سوشل میڈیا مہم کو بے بنیاد اور پروپاگنڈا قرار دے دیا اپنے بیان میں محمد زبیر نے کہا ہے کہ میرے خلاف فرضی اور جالی ویڈیوز بنائی گئیں یہ سیاست نہیں بلکہ ایک بےہودہ کام ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں انہوں نے نہیر تھی گھٹیا اور شرم ناکام کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے امانداری اور دیانتداری کے ساتھ ملک کی خدمت کی ہے اور آئندہ بھی پاکستان کی بہتری کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا دوسری جانی محمد زبیر کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو گئی محمد زبیر کی ناصبہ ویڈیوز ویرال ہونے سے متعلق فکلا نے سیٹی کورٹ تھانے میں سابق گورنر پر مقدمہ دائر کرنے کے لیے مقامی عدالت میں درخواست دائر کر دی اکلا کے مطابق کراچی کے مقامی دائلت میں ایڈوکیٹ مظہر شیخ اور اجازت جتوئی نے محمد زبیر کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست جمع کرائی ہے درخواست میں موقف ایک تیار کیا گیا کہ گورنر کے عدے پر رہ کر محمد زبیر نے جنم کیا ان پر مقدمہ دائر کر کے تحقیقات کی جائیں کہ ویڈیو کے ذریعے کہیں خاتون کو بلیک میل تو نہیں کیا جا رہا ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے متاثرہ خاتون کو بلیک میل کیا جا رہا ہو اگر سابق گورنر کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے تو اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے پاکستان کی تمام بڑی خبریں انچاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں